منصور جلے کے شامگرد تھانک شیطر کے انترگرد چاندواسا چوکی کو تیسری بڑی سفلتہ ملی چاندواسا چوکی کے پرباری گورو لات کے نیترت میں چوکی ٹیم دوارہ عوید شراب کی ستر پیٹیاں زبط کی گئی سہیوگی شامگرد تھانا پرباری کملیش پرجاپتی کی ٹیم کے سہیوگ سے بھنڈیا مخبیر کی سوشنا پر دبش دی گئی تو آروپی کے گھر کے بارے کے اندر چھپی ہوئی عوید شراب کا زخیرہ پکڑا گیا ان کے دوبارہ بتایا گیا کہ ستر پیٹی عوید شراب 35 پورٹر شراب 11 پیٹی دیسی شراب کی 69 پیٹیاں مسالہ شراب کی موقع پر جا کر زبط کی گئی جس کی قیمت تین لاکھ چالیس ہزار کے قریب بتائی جا رہی ہے آروپی گوویند سنگھ فرار ہو گیا آروپی کی پولس تلاش کر رہی ہے تو وہیں آروپی کے خلاف معاملات درج کیا گیا شامگر تھارک شیدر کے چاندواسا چوکی کی یہ تیسری لگاتار بڑی کامیابی ہے تیسی شراب کا معاملہ پکڑا ہے کیا پورا معاملہ یہ کل دنانک 20 نومبر کی گھٹنا ہے ہمیں وشوشنی موقع سے سوچنا پرابت ہوئی تھی چوکی چاندواسا انترگت گرام بھونڈیا کا ایک ویکتی جس کا نام گوویند پتا گمان سنگھ سوندھیا راجپت ہے وہ اس نے اپنے باڑے میں بلک ماترہ میں شراب جو ہے چھپا کر رکھی ہے اور وہ اوید روپ سے شراب کی تشکری کر رہا ہے وشوشنی موقع سوچنا ہونے سے ہم نے ایک ٹیم بنائی جس میں ہم جب گاؤں پہنچے تو پولیس وہاں دیکھ کر جو ہے جو آروپی تھا وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اس کے باڑے سے ہمیں تقریباً ستر پیٹی اوید شراب ملی ہے جس میں سے گیارہ پیٹی پلین سفید کیا ہے اور ان سے ہٹ پیٹیاں مسالہ شراب کی ہے انہیں ہم نے موقع پہ جبت کیا ہے اور آروپی گوویند کے ویرودہ ہم نے خانہ شامگاڑ پر چوفیس دو ایکسائیز ایکٹ کے تیت محاملہ پنجیبت کیا ہے گوویند کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے ٹیم روانہ کری ہے جیسے ہی اس کی گرفتاری ہوتی ہے تو اسے ویسٹرک پوچھتا کی جائے گی کہ اتنی بلک ماترہ میں اوید شراب وہ کہاں سے لے کر آیا ہے اور کہاں کہاں سپلائے کرتا ہے ان ساری تکیوں پر بیوچھنا کی جائے گی